اسلام علیکم فرینڈز آج کی وڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے اس طریقے سے اپنے موبائل کے لیے بیسٹ گوگل کیمرہ پورٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ ان کو اپنے موبائل کے لیے بیسٹ جی کیم گوگل کیمرہ اپلیکیشن نہیں ملتی اگر کوئی وہ دوسرے موبائل کی ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہوتی اور اگر وہ چل جائے تو وہ ہنگ کرتی ہے یا لیک کرتی ہے اور آپ کا جو فوٹو پروسیسنگ ہے اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آج میں ایک ایسے طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں جس کی مدد سے آپ اپنے موبائل کے لیے بیسٹ کمپیٹیبل گوگل کیمرہ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے موبائل کے لیے بیسٹ گوگل کیمرہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا اس کو سکٹ نہیں کرنا ہوگا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ آ سٹیپ پروسیجور سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے موبائل کے لیے بیسٹ گوگل کیمرہ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اچھی لگے ہیلپفل ثابت ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے میرے چینل پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دینا ہے تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے گوگل کیمرہ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میرا نام ہے تاور امان آپ دیکھ رہے ہیں اے یور چینل لیٹس ٹارٹ تو اپنے موبائل پر جی کیم کی جو اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یا بہت سب سے کمپیٹیبل اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے گوگل پلے سٹور کو اپن کر لینا ہے اور گوگل پلے سٹور میں جا کے ایک ایپ ہے اس کو سرچ کر لینا ہے تو میں نے یہ گوگل پلے سٹور اپن کی ہے تو آپ نے اس ایپ کو سرچ کر لینا ہے جو کہ میرے سامنے اپن ہوئی بھی ہے جی کیمہ ٹور سرچ کر لینا ہے میرے سامنے یہ ایپ پھال ایڈی سرچ کر کے رکھی رہی ہے تو آپ نے اس کے اوپر انسٹال کے اوپر کلک کر دینا ہے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہر موبائل جی کیم کو سپورٹ نہیں کرتا آپ کا موبائل اگر میڈیا ٹیک کا ہے تو موسٹ پرابیبلی وہ جی کیم کو سپورٹ نہیں کرے گا کیونکہ میڈیا ٹیک پروسیسر جو ہیں ان کے آرکیٹیکچر اس طرح کے ہوتے ہیں جو سپورٹ نہیں کرتے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا موبائل آپ کو نہیں پتا تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے کیمرا ٹو اپی آئی اگر وہ انیبل ہے تو آپ کا موبائل جی کیم کو سپورٹ کرے گا اور چلائے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ جی کیمہ ٹور جب انسٹال ہو جائے تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے تو میں نے جی کیمہ ٹور کو اوپن کر لیا ہے تو اس کی جو بھی ریکوائیڈ آپ کو پرمیشن مانگے تو آپ نے اس کو علاو کر دینا ہوگا تو سب سے پہلے یہ چیک کرے گا کہ آپ کے موبائل پر کیمرا ٹو اپی آئی موڈیول جو ہے وہ انیبل ہے یا نہیں ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بلو لائن کے نیچے لکھا ہوا ہے کیمرا ٹو اپی آئی موڈیول is انیبل تو میرا موبائل جس میں ریڈمی نوٹ 7 ہے اس میں کیمرا ٹو اپی آئی موڈیول جو ہے وہ انیبل ہے تو اس لیے میں اس کو یوز کر سکتا ہوں تو یہاں پہ نیچے لکھا ہوئے camera to api module is enabled you don't need to do anything so download correct gcam version from the next tab your gcam and install it اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا موبائل آپ کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے next tab میں جائیں وہاں پہ آپ کے related gcam ہے اس کو آپ download کر لیں اور install کر لیں بس اتنی سی چیز ہے جو کہ آپ نے کرنی ہے تو ہم next tab میں آ جاتے ہیں تو next tab جو کہ your gcam نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے device manufacturer اس نے ڈونڈا ہے کہ شاومی ہے اور تیسرے نمبر پہ لکھے وہ انٹائیڈ ورجن 10 ہے اور اب ورجن 7.0 ہے یہاں پہ آ رہا ہے install تو میں check کرتا ہوں کہ یہ اب ورجن 7 جو ہے وہ کس طریقے سے ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو allow کر دینا ہے آپ کو فائل کی permission مانگے گا یہاں پہ ایک add show ہوگا آپ نے اس کو close کر دینا ہوگا جیسے ہی آپ install کے button کے اوپر click کریں گے تو آپ کے موبائل کے لیے best gcam جو ہے وہ download اور start ہو جائے گا جب تک یہ download ہوتا ہے میں آپ کو جا کے دکھا دیتا ہوں کہ باقی tabs میں کیا ہے تو میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سارے موبائل جو ہیں وہ gcam کو support نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ کا موبائل یہاں پہ listed نہیں ہے تو most probably وہ gcam کو support نہیں کرتا ہے یہاں پہ listed ہی نہیں ہے تو آپ دوسرے gcam کو try کر سکتے ہیں آپ کے موبائل کے جو related یا near rest جو بھی ہے اس کو آپ download کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اوپر search کا button آیا ہوا ہے تو یہاں پہ اپنے موبائل کو search بھی ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل اس list میں ہے یا نہیں ہے آپ کا موبائل اس list میں نہیں ہے تب ہی آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ کے brand میں جو بھی listed ہے آپ اس کو ایک دفعہ download کر کے check کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو gcam ہے وہ آپ کے موبائل پہ چل جائے اور پھر آپ وہ gcam use کر سکتے ہیں اور بہت اچھی dslr quality کے photos اور imported shots جو ہیں وہ لے سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے developers پہ اگر developers اس کو support کرتے ہیں تو gcam آپ کے لئے بن جائے گا اگر developer اس کی community اتنی زیادہ strong نہیں ہے تو gcam نہیں بنے گا تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کا موبائل کیوں نہیں gcam کو support کرتا جب آپ کے پاس یہ والا آ جائے کہ آپ کا file download ہو گئی ہے تو آپ نے یہاں پہ simply install کے button کے اوپر click کر دینا ہوگا تو آپ کا جو gcam ہے وہ successfully install ہو جائے گا جب انسٹال ہو جائے گا تو آپ اس کو open کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس gcam جو ہے وہ show ہو کے آ جائے گا تو آپ نے کیا کر لینا ہے کہ آپ اس کو use گا سکتے ہیں اس میں night sight portrait camera video اور more میں اگر جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اور options بھی مل جاتے ہیں جن میں panorama, photosphere, slow motion, time lapse اور playground یہ ساری جو options SEO پر work کرتے ہیں download کرنا ہے gcam تو آپ اس طریقے سے آسانی سے download کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کے لیے helpful ثابت ہوئی ہوگی آپ کے وہ دوست جو کہ gcam کو install کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا mobile supported ہے یا ان کے mobile کے لیے کون سی جو gcam کی app ہے وہ best رہے گی تو آپ نے یہ ویڈیو ان کو لازمی share کرنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی like کرنا ہے اگر آپ کو پسند نہیں آئی آپ dislike کر دیجئے گا کیونکہ کم از کم مجھ کو پتہ چلتا ہے اگر آپ likeや dislike کرتے ہیں کہ آپ کو میرا content اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے تاکہ اگر آپ کو content برا لگ رہا ہے تو میں نیکس ویڈیو میں اس کو improve کرنے کی کوشش کروں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نے ٹاپک کے ساتھ تاور ایمان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا گھروں میں رہیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں